نشیم بن قاسم ابو نظر نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمیتار باد یہ نشی آپ کے غدبت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں چنانچہ ایک بدبی آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاسد ہمارے پاس آیا تھا اس نے ہم سے کہا کیا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا ہے آپ نے جواب دیا اللہ نے اس نے کہا زمین کس نے بنائی آپ نے فرمایا اللہ نے اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بدبی نے کہا اس ذات کے قسم ہے جس نے آسمان بنایا زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصد کیے کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے قاسد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمیں پانچ نمازیں ہیں آپ نے فرمایا اس نے درست کہا اس نے کہا اس ذات کے قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے علچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمیں ہمارے مالوں کی زکاة ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا بدبی نے کہا اس ذات کے قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاسد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص پر جو اس کے راستے کو تیہ کرنے کی استعداد رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو دو عمر بن عسوان نے کہا ہمیں موسیٰ بن طلحہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے جب ایک آرابی یعنی دیہاتی آپ کے سامنے آکھ کھڑا ہوا اس نے آپ کی ہونے کی مہار یا نکیل پکڑ لی پھر کہا اے اللہ کے رسول یا اے محمد مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور آکھ سے دور کر دے ابو عیوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رک گئے پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی پھر فرمایا اس کو توفیق ملی یا ہدایت ملی پھر بدبی سے پوچھا تم نے کیا بات کی اس نے اپنی بات دورائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاہ تعدا کرو اور صلح رحمی کرو اب اوٹنی کو چھوڑ دو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو چار